نمشکار دوستو میں ہوں نیوٹریشن گروہ سنجیف پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ خزانہ اور جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں ہائی بلڈ شگر یعنی ڈائیابیٹیز کے بارے میں اور میں نے کچھ دنوں پہلے اپنے قریب قریب سبھی شوشل میڈیا ہینڈلز پر یعنی انسٹرگرام فیس بک اور واتس اپ سٹیٹس ان سب جگہوں پر ایک کوششن پٹ اپ کیا تھا آپ سب کے سامنے کی کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ڈائیابیٹیز کی دوا کھاتے ہیں تو آپ کے بلڈ شگر میں جو ایکسٹرا شگر موجود ہے جو ہائی شگر ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ ٹھیک آنے لگتی ہے اگر سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اور کسی بھی ایسے سوال کا جواب جو آپ کی صحت سے جڑا ہو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ صحیح ہو آپ کے پاس تو دوستوں پوری جانکاری رکھنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے آدھیہ دھوری جانکاری سے تو آئیے بات شروع کرتے ہیں تو آج ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ ڈیابیٹیز کیسے ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی میں آپ کے لئے ویڈیوز بنا چکا ہوں میرے پرانے ویڈیوز میں آپ جائیں گے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو اور اس میں ہے جو میتھ کے بارے میں ہے یعنی کی ڈیابیٹیز کے بارے میں پرچلت جھوٹ جو اتنا پرچلت ہوا کی سچ بن گیا تو ان سب کا جواب آپ میرے پرانے ویڈیوز میں سن سکتے ہیں آج ہم جس سبجیک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ جب آپ ڈیابیٹک ہیں اور ڈیابیٹیز کی دوا کھا رہے ہیں اس کے آگے کی بات جب آپ ڈیابیٹیز کی دوا کھاتے ہیں اور پھر جب آپ اپنے ریڈنگ لیتے ہیں چیک کرتے ہیں بلڈ شگر تو آپ کو اپنا بلڈ شگر گھٹا ہوا ملتا ہے یعنی کی آپ کے بلڈ میں سے کچھ شگر کہیں چلا گیا یہ شگر کہاں گیا کبھی سوچا ہے آپ نے جب آپ کو یہ سکھد انبوتی ہوتی ہے کہ میں دوا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں اور اب میرا بلڈ شگر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے تو وہ ڈاؤن ہوتے سمجھ شگر کہاں چلا جاتا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے ذریعے ہمارے شریر میں جو بھی شگر یا گلوکوز پہنچتا ہے وہ ہمارے کھون کے ذریعے پورے شریر میں چاروں طرف پہنچ جاتا ہے اور ہمارے سیلز میں انٹر کرتا ہے اور پھر وہاں پر اسے جلا کر ہمارا شریر انرجی پروڈیوس کرتا ہے تو کیا جب آپ دوا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ کا شگر لیول نیچے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارا شگر جل کر کے برن اوٹ ہو کر کے انرجی میں کنورٹ ہو گیا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا انرجی لیول دوا کھانے کے بعد دیرے دیرے بڑھ جانا چاہیے کیا آپ بہت چس درست محسوس کرنا لگ جاتے ہیں رائیبیٹیز کی دوا کھانے کے بڑھ نا تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس سوال کا جواب جاننا بہت ہی جروری ہے کہ آخر وہ شگر کہاں چلا جاتا ہے دوستو بہت آسان اور سمپل سا جواب ہے لیکن اس پہ وشواس آنے میں شاید آپ کو کافی تکلیف ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھوٹ جیسا لگے بٹ جو میڈیکل فیکٹس ہوتے ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں وہ چیک کیے جا سکتے ہیں آپ انہیں پتہ لگا سکتے ہیں کھوچ بین کر کے تو دوستو جب آپ دوا کھاتے ہیں میڈیکل آپ کی بلڈ سٹریم سے باہر دھکیلتی ہے اور اس طرح وہ شگر دھیرے دھیرے آپ کے ڈیفرنٹ آرگنز میں چلا جاتا ہے بجائے برن آؤٹ ہونے کے بجائے جل کر کے انرجی میں کنورٹ ہونے کے وہ الگ الگ آرگنز میں جانے لگ جاتا ہے جیسے آپ کا ہارٹ آپ کا لیور آپ کی کیڈنیز ایسے الگ الگ آرگنز میں وہ شگر دھکیلے جانے کے بعد جا کر کے ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور تب جب یہ شگر ہارٹ میں ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہارٹ میں سلن پیدا کرتا ہے آپ میرے پچھلے ویڈیوز میں جائیں گے تو سمجھیں گے کہ شگر ایک ایسی چیز ہے جہاں بھی ڈیپوزٹ ہوگا اگر اکٹھا ہوا تو وہاں سلن پیدا کر لگ جائے گا وہ بھاری ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا وہاں پر اور سلن پیدا کرتا ہے تو جس بھی آرگن کو ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے اس آرگن سے ریلیڈر پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے بہت سارے ڈیابیٹک پیشنٹس آگے چل کے ہارٹ پیشنٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں آگے چل کے ان کی کیڈنیز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے آپ نے موٹی بات سنی ہوگی کبھی نہ کبھی کہ جب آپ ڈیابیٹیز کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوا کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے آپ کی کیڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے this is what the سائیڈ ایفیکٹ is یہی وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ دوا آپ کے بلیڈ شگر سے آپ کے بلیڈ سٹریم سے شگر کو دھکیلتی ہے آپ کے آرگنز کی طرف کو اور اس طریقے سے آپ کے خون میں شگر کا لیول نیچے آ جاتا ہے یعنی کی وہ دوا آپ کی ریڈنگ ٹھیک کر دیتی ہے جبکہ چاہیے کیا کا شگر لیول بڑھتا اس لیے ہے کیونکہ اس شگر کو آپ کے سیل کے اندر جانے کے لیے جہاں وہ انرجی میں کنورٹ ہوگا اندر جانے کے لیے ایک چابی چاہیے تعلق کھولنے کے لیے اور اس کا نام ہے انسولین اور وہ انسولین بناتا ہے آپ کا پینکریاز اگر کوئی دوا ہوتی تو اس دوا کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے پینکریاز کا فنکشن امپروو کرے یعنی آپ کے پینکریاز کو ہیلپ کرے کہ وہ زیادہ ماترہ میں یا زیادہ بہتر کولٹی کا انسولین تیار کرے لیکن اس دوا کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا وہ صرف آپ کے بلڈ میں سے کون کی نلیوں میں سے شگر کو باہر دھکیلتی ہے یہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے گھر کا سنگ کیا واش بیسن بلاک ہو جائے اور پانی بھر جائے تو بجائے آپ اس نالی کو کھولنے کے اس پانی کو نکال نکال کے گھر میں باہر گرائیں یعنی کی سمسیا بنی رہی لیکن دکھائی نہیں دے رہی کچھ ایسا جیسے کئی بار بہت سے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ سامان بکھرا ہوا ہے اور کوئی مہمان آ گیا گھنٹی بجھا دی تو جلدی جلدی فٹاک سے دروازہ کھولنے سے پہلے ایک منٹ کے اندر جتنا کھوڑا کھوڑا فیلا ہے سب پھٹا پھٹ کسی بیڈ کے نیچے ویچے ڈال دیا جاتا ہے اور جلدی سے اس کو ڈھگ دیا ہے چندر ادھر بچھا کے کھوڑا کہیں گیا نہیں وہیں موجود ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں تین دن سے کھولا نہیں پھٹا گیا سارا اکٹھا ہے وہاں پر اور کوئی گھر میں آ گیا اور آپ نہیں چاہتے کہ نظر پڑے اور آپ نے اس کو ایک اچھے سے ٹیبل کلوت سے ڈھگ دیا ایک دن ڈھک سکتے ہیں دو دن ڈھک کے رکھ سکتے ہیں کچھ اور دن رکھ سکتے ہیں لیکن پھر وہ کھولا بدبو کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ آپ اس کو اس سے مو نہیں پھیر پائیں گے اس طرح سے یہ جو آپ شگر کی دوا کھاتے ہیں وہ دوا اس شگر کو دھکیل دھکیل کے آپ کے الگ الگ آرگنز میں ڈپوسٹ کر دیتی ہے اور پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کی بیماری بڑھنے کا ایک طرف آپ کے دماغ میں یہ پکچر کریٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ڈائیبیڈیز کی دوا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں اور میرا بلیڈ شگر نیچے آ رہا ہے اب میں ہیلدی ہو رہی ہوں جبکی دھیرے دھیرے آپ کو کچھ دوسرے کامپلیکیشن ہونے لگ جاتے ہیں اور پیشنٹ دھیرے دھیرے اور بیمار اور بیمار ہونے لگ جاتا ہے اور گھر کے لوگ کہتے ہیں دوا سے شگر تو کنٹرول تھا شگر لیول ٹھیک تھا لیکن نہ ان کے کچھ ہارٹ کی پرابلم ہو گئی ہے ان کے کچھ کٹنی کی پرابلم ہو گئی ہے یہ سب پرابلمز اس دوا کی پیدا کی ہوئی ہے تو آپ کو سجگ رہنا ہے کہ آپ اس استحتی تک نہ پہنچیں کہ آپ کا پالا ایسی کسی دوا سے پڑے جو آپ کو زندگی بر کھانی ہے یاد رکھئے جب بھی کوئی ایسا علاج چل رہا ہے کہ دوا زندگی بر کھانی ہے تو وہ علاج کتہ ہی نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی صورت میں علاج نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اگر آپ کہیں کہ میرا فیس بہت ڈرائی ہوتا ہے تو میں کہوں کہ اس پہ پانی چھڑکیے اور زندگی بھر چھڑکتے رہیے تو یہ سولیشن ہوا کیا نہ اسی طریقے سے جب آپ کسی بھی پرابلم کے لیے دوا اور زندگی بھر کھاتے رہیں گے وہ اس کا سمادھان بلکل نہیں ہے اور جو نقصان کی بات کی میں نے آپ سے کہ میٹر ریڈنگ تو ٹھیک ہو گئی لیکن پرابلم پورے شریر میں پھیل گئی وہ اس لیے ہے کیونکہ ایلو پیتھی اسی فاؤنڈیشن پر بنی ہے کہ آپ کو ایک ایریا میں ریلیف کرنے کے لیے کچھ دوسرے ایریا میں نقصان پہنچا دیا جائے تو چلتا ہے لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ زندگی بھر یہ چلے وہ اس لیے تھا کہ آپ کو ایک ایریا میں تھوڑے دن ریلیف دیا جائے اور اپنے کھان پان پوشن کے جریعے آپ اس کو آگے چل کر ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر لیں وہ آپ کو ایمیڈیٹ ریلیف دے سکتا ہے تھوڑے سمائے کے لیے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں تو دوستوں بہت سجگ ہو جائیں اور جرور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر پرابلم تو بتا دیا اور ڈھرا دیا ہم کو تو سلیوشن کیا ہے سلیوشن میں نے ایک بار نہیں کئی بار آپ کو بتایا ہے اور میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کافی اور انفرمیشن ایویلیبل ہے جہاں سے آپ کو ایک کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ واتس ایپ کے ذریعے مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ پرابلم میں ہیں تو اپنے لئے کچھ سمادھان بھی پوچھ سکتے ہیں دوستوں کھان پان کا دھیان رکھیں اب جیون وہ نہیں رہا کہ ہم کچھ بھی لاپروہی برتے ہیں تو پرابلم کریٹ کریٹ ہوتے 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 سات ستر سار کی عمر ہو جائے گی اور پھر دس بھی سال ہم دوا کے جریعے اس کے سہارے بتا لیں گے یاد رکھئے ان کے سہارے دس سال زیادہ سے زیادہ پندرہ بھی اس سے زیادہ نہیں تو اگر آپ پچیس تیس پینتیس چالیس سال کی عمر میں ایسی کسی جی کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی گمبیر مدہ ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اپنے کھانے پینے میں اچھا نیوٹریشن ایڈ کریں جیسا کہ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو تھوڑا سپلیمنٹیشن کریں تھوڑی رائے لے لیں کیا سپلیمنٹیشن ایڈ کرنا چاہیے کیا وہ نیوٹریشن ہے جو آپ کے پینکریاس کو ایکٹیویٹ کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کا انسلین لیول بڑھائے گا تاکہ وہ جو شگر ہے وہ سیلز کے اندر جا سکے اور انرجی میں کنورٹ ہو سکے رائے سوڑی دائٹ آئی کنکلوڈ دس ویڈیو آہ نہیں تو ویڈیو بہت لبا ہو جائے گا ایک بار پھر ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کچھ سمیہ کے بعد تو تب تک کے لیے سوچ رہیے مست رہیے جائے ہند مست رہی تاریل مست رہی Sammy